شروع کرتے ہیں اسی بہا برکت نام سے جو نهایت مہربان اور رحم والا ہے جو دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے جو ہماری شارعہ کے بھی قریب ہے دوستو زہد رفیق کا سلام عرض ہے سب سے پہلے آپ دوستو کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں جن دوستو نے قربانی کے جانور اللہ کی راہ میں زبا کیے اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے اور جن دوستو نے قربانی نہیں کر سکے جا جو صحابہ حسیت نہیں تھے ہمیں ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی عجر دے اور ان کو بھی اگلی قربانی پر اس حسیت کا مالک ملا دے کہ وہ دو دو تین تین قربانیاں اللہ کی راہ میں کر سکیں یہ ایک فرد ہے جو ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے نے ہی کرنا ہوتا ہے جو صحابہ حسیت ہوگو کر سکتا ہے جو صحابہ حسیت نہ ہوگو نہیں کر سکتا تو مجھے امید ہے آپ دوستو کی جو عید ہے وہ بڑی اچھی اور خوبصورت طریقے سے گزری ہوگی اور میری ہمیشہ تھی یہی فرشن ہوتی ہے کہ آپ دوستو کی عیدیں اور آپ دوستو کے ہر دن جو ہے وہ اچھا اور خوبصورت گزریں تو انہی دعاوں کے ساتھ ہم آج بھی ویڈیو سکتا ہوں گے تو آج آپ کو تین جانبوں دکھانے ہیں کافی دورن کے بعد ویڈیو شروع کی ہے ایک دور ویڈیو میں نے پہلے بنائی ہیں تو آپ دوستو کو جیسا کہ بتایا تھا کہ والا صاحب کی طریقے نہیں تھی اس وجہ کہ میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو آپ دوستو نے دعائیں بھی کرنی ہیں اور بہت سارے دوستو نے جو دعائیں کی ان کی محبتوں کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا عجر دے تو آپ کو مزید جانور بھی دکھاتے ہیں اور پھر جانوروں کے ساتھ ساتھ گفشاں بھی لگاتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں جانوروں کے ساتھ ساتھ اور جو آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ جانور یہ مجود ہیں خوبصورہ جانور ہیں تینوں جانور اچھے ہیں ایک ماشاءاللہ سے ریڈ گولڈ پیور سائیوال پریگنٹ ہے ابھی سونے میں ٹائم لے رہی ہے اور یہ جرسی اور سائیوال میں کراس ہے یہ سوئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ کراس میں جانور ایک بلیک کلر کا ہوانہ تھنشن اس کے بہت اچھے ہیں اور ان کی ساری تفصیلات آپ دوستو کو بتاتا ہوں تو یہ ان کے بچے ہیں چیک کر سکتے ہیں ان کے بچے بھی ہیں خوبصورت یہ بچڑی ہے جو یہ گائے ہے اس کی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بچڑا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ گائے ماشاءاللہ سے دیکھیں موں سے دو داندھ ہے اور بڑا اچھا ہوانہ اور خوبصورت تھان ہے ابھی پہلا سوہ سوئی ہے اور چوائی میں ہلکا پھول گا جو ہے آگے پیچھے ہوتی ہے باقی ہر چیز ٹھیک ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو پہلے ہی ہر چیز کے مطلق بتایا جاتا ہے اور یہ جرسی اور نسائی والمکراس گائے ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے اچھی گائے اور خوبصورت جانور ہے تو ان کی چوائی ہوئی ہے اب بھی شام کو ان کی چوائی ہونی ہے ابھی تو تقریباً یہ دپہر کا ٹائم ہے میں یہاں پیادہ فارم پر چکل لگانے تو سوچا آپ دوستو کو جانوروں کی ویڈیو بھی دکھا دیں اور عید کے سلسلے میں بھی گپ شاپ آپ دوستو سے لگا لیں تاکہ مزید جو ہے ہماری گپ شاپ اسی طرح جو ہے وہ چلتی رہے تو یہ ریڈ گولڈ ماشاءاللہ سے گائے خوبصورت ترین گائے ہیں اچھے ہوانے بنانے والی دوسرا صورت سونے والی ہے ناف جالر دیکھیں اس کی بلکل خوبصورت جانور ہے بہت سارے دوست دمانگا کے ہیں کہ پیور سائی وال جو گائے ہیں وہ ہمیں چاہیے اگر آپ کے پاس آئے تو بتانا یہ پیور سائی وال گائے آپ دوستو کے سامنے حاضر ہیں اچھے ویٹ کی مالک ہے اور خوبصورت جانور ہے دوسرا یہ جرسی میں کراس ہے چیک کر سکتے ہیں آپ جانور آپ دوستو کو پتا ہے ہر جگہ سے مل جاتے ہیں خوبصورت بھی ہوتے ہیں نایاب بھی ہوتے ہیں مہنگے مہنگے بھی ہوتے ہیں اور سستے سستے بھی ہوتے ہیں لیکن آپ دوستو سے محبتوں کا رشتہ اور پیار کا رشتہ جو بنا ہوا ہے اسی سلسلے میں یہ صاحب نظام ہم چلاتے ہیں تو یہ بچڑا ہے یہ کراس گائے ہیں اس کی پرائیس جو ہے وہ دو لاکھ بیس ہزار ہے اس میں کمی پیشی کی گنجائش موجود ہے کسی بھی دوست کو یہ جانور پسند آتا ہے بارہ سے تیرہ لیٹر اس کا دودھ ہے تھن بہت اچھے ہیں اور خوبصورت تھنوں کی یہ مالک ہے دو لاکھ بیس ہزار اس کی پرائیس ہے بارہ سے چودہ لیٹر تک دودھ اس کا ہے حاضر موقع پر مزید ابھی دودھ اس نے پڑھانا ہے میں اللہ شاء اللہ نہیں پھینکا یہ اس کا بچڑا ہے خوبصورت چولستانی اور ولیتی مکراس تو اسی طرح یہ گئے آپ کو اس کا مطلق سائی بار ہے اور یہ اب سونے والی ہے پندرہ سے بیس دن لے رہی ہے اور اس کی جو پرائیس ہے وہ ایک لاکھ نوے ہزار ہے جب تیار ہوگی تب ماشاء اللہ سے اچھا حوانہ بنائیں گے لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آج یہ قیمت ہے اگلے دن زیادہ ہوگی یا اس سے بڑھ جائے گی انشاءاللہ تیار ہوگی تو بھی یہ ہی پرائیس ہوگی تاکہ آپ دوست اس کو تیاری اس کی ابھی بھی دیکھ لیں اس کا حوانہ اور ساری چیزیں اور جب تیار ہوگی تب بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اس سے بھی اچھا آپ کو جانور تیار ملے گا کیونکہ ہم نے ہمیشہ جانوروں کو اچھی خراق اور خوبصورت ترین جانور آپ دوستوں کے لیے اور اچھی خراق کے مالک جن کو اچھی خراق دی جاتی ہے اور اچھا تیار کیا جاتا ہے جانوروں کو تاکہ وہ دودھ کی کپیسٹری مزید بڑھاتے رہیں اور ہمارے پاس جتنی دیر رہے تو ان کی اچھی خوراک رکھیں اور مزید یہ اچھی کپیسٹری بنا لیں دودھ کی تو یہ تین جانور ہیں ماشاءاللہ ستینوں کی پریس یہ جانور سامنے ہے اس کی پریس جو ہے وہ ایک لاکھ اسی ہزار ہے تو تینوں جانوروں میں سے کوئی بھی جانور آپ دوستوں کو اگر پسند آتا ہے جرسی میں سائیوال کراس ہے اور یہ سائیوال ہے اور یہ کراس میں ہے چولستانی فریزن کراس میں کوئی بھی جانور ان تینوں میں سے اگر آپ دوستوں کو پسند آئے گا ہلکی پھلکی کمی کی گنجاش رکھ دی ہے اور عید کا دین ہے پریسیں ویسے ہی مناسب رکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ دوست ان کو لے سکیں اور اپنی عید جو ہیں جانوروں کے ساتھ دبالہ کر سکیں تو مجھے امید ہے آپ دوستوں کی عید اچھی گزری ہوگی اور انشاءاللہ ایسے ہی عیدیں جو ہیں آپ کی اچھی ہی گزریں گی آپ دوستوں کے ساتھ یہی سلسلہ ایسے چلتا رہے گا آپ دوست ساتھ نباتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور مجھے کالے کرتے ہیں مجھے بھی خوشیہ ہوتی ہے اور کوئی مسئلہ مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج رہتے ہیں جانوروں کی بماری کے سلسلے میں یا ویسے ہی کوئی مسئلہ مسئلہ ہو تو اس کے سلسلے میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج رہتے ہیں اور انشاءاللہ ایسے ہی رہیں گے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دوستوں نے والد صاحب کے لیے بہت خصوصی دعائیں کی یہ ان دوستوں کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے دعائیں کی اور اسی طرح اگر آپ کے کسی بھی دوست کے کسی بھی بھائی کے کسی بھی رشتہ دار کو کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بمار ہے یا والدین میں سے کوئی بمار ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب بھی اور اچھی زندگی جو جتنی بھی زندگی ان کی دنیا میں باقی ہے وہ اچھی گزرے تو ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے میں بھی عبادت کا درجہ دیا ہے اس لیے ہمیں دعائیں جو ہیں وہ مانگتے رہنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے اس سے کسی کی نہ شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہے نہ کسی کی شان میں فرق پڑتا ہے اگر ہم دعا کریں گے تو کوئی ہمارے لیے بھی کرے گا تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلائیں گے مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ضرور شیئر کرنا ہے اور آمین بھی لکھنا ہے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے اور ہر انسان ایک دوسری کے لیے دعا کر سکے تو انہی دعاوں پر ساتھ مجھے جو عزاز اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو خوش رکھے جہاں بھی رہیں پاکستان میں رہیں جہاں بھی آپ کی عید گزرے اچھے طریقے سے گزرے تو نئی ویڈیو میں پھر آدھ رہی ہوگی مجھے دے جائے پاکستان زندہ پا